اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دس سال پرانا میرا فرائنگ پہن ہے جو کہ بالکل نیچے سے آپ نے دیکھا اس کا کیا حال ہو چکا ہے کتنا زیادہ تک کالا ہو چکا ہے اس طرح سے صاف کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے چولے پہ کر لینا ہے گرم پانچ منٹ تک آپ اس کو چولے پہ گرم کریں گے اور اس کے بعد بس اس کو اتار لیں گے دیکھیں اس میں سے ابھی تک دھوہ اٹھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ ہاتھ جل سکتا ہے کافی زیادہ گرم ہے اس کے بعد ہم نے لینی ہے ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ سب سے جو بیسٹ ہے سفائی کی کاموں میں کام آتی ہے وہ ہے کولگیٹ ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ ہی آپ نے لینی ہے تو زیادہ اچھا ہے یہ ہمیں تق کرنا ہے اس کو لگانا ایک ٹیبل اسپون ٹوٹ پیسٹ لے لیں گے اور ٹوٹ برش لیں گے کوئی بھی پرانا ٹوٹ برش جو آپ کے پاس پڑا ہوا فالتو ٹوٹ برش ہو وہ لے لیں گے اور اس کے بعد اس ٹوٹ برش کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے ہر طرف پھیلائیں گے کیونکہ یہ ٹوٹ پیسٹ ڈرائی ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ آرام سے سب طرف پھیل جائے تھوڑی سی گلی ہو جائے یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی لگائیں گے اور اس کو ہر طرف ہم نے پھیلا لینا ہے جہاں جہاں اس کی کالا کے وہاں ہر طرف ہم نے اچھے سے اس کو لگا لینا ہے کوئی حصہ اس کا باقی نہیں رہنا چاہیے تو ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک ضرور کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کے کام آئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اس کے بعد ہم نے لینا ہے وینیگر وینیگر آپ کو پتا ہے کہ صفائی کی کاموں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہ ہوتا ہے وینیگر ڈال کے ہم نے اس کو بھی اچھے سے پھیلانا ہے برش کی مطلب سے تاکہ یہ ہر طرف اچھے سے لگ جائے دے یہ تقریباً بنیگر ہم چاہیے دو ٹی سپون اس کے اندر استعمال ہوگا رہا تو دو ٹی سپون بنیگر ہم ڈال لیں گے ابھی تک یہ فرائنگ پین دیکھیں کتنا زیادہ گرم ہے اس میں سے ابھی تک دھومہ اٹھ رہا ہے تو آپ نے ہاتھ بچا کے کام کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لگینا کیونکہ کافی گرم ہوتا ہے اس کے بعد برش کی مطلب سے اس کو اچھی طرح پھیلا دیں گے تو پھر ہم اس کے اندر وہ چیز ڈال لیں گے جو کہ آپ کو پتا ہے صفائی میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور میں اس کو باثروم میں الگ رکھتی ہوں اور کچن کے لیے الگ ایک باٹلیں بھر کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ دونوں جگہ بہت کام آتی ہے پھکانے کی کاموں میں تو آتی ہے لیکن صفائی کے لیے بہت بیسٹ ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا ہم نے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے اور جتنا آپ کو ضرورت ہو جتنا آپ کا پورے میں اچھے سے لگ جائے اتنا آپ نے لینا ہے بس آپ کا ہر طرف لگ جانا چاہیے کوئی جگہ اس کی باقی نہیں رہنے چاہیے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے پورے میں پھیلا لینا ہے تو ویڈیو پسند آئے گا تو لائک ضرور کیا کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں ہم آپ پہ یا تو گلوز پہن لیتے ہیں یا شاپرچ ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں نہ لگے ہاتھ کو ہم نے احتیاط سے کرنا ہے اور اس طرح سے پانی ڈال کے اس اچھے سے لگ جائے گا یہ اس طرح سے ہم نے اس کو ہر طرف پھیلا کے تقیباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اسی طرح ہی تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ بلکل اس کے اوپر ڈرائے ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم وہ سلوشن بنائیں گے جو کہ بہت ہی میجیکل سلوشن ہے اس کے لیے ہم نے لینا ہے کافی دو ٹی سپون بھر کے ہم نے کافی کے لیے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اس کو کافی کو اچ اس کے اندر اس طرح سے دیکھیں اس سلوشن بنو جایا ہے اس کا کافی کو اس کے بعد کافی میں ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹی سپون بھر کے وینیگر کا وینیگر ڈال لیں گے اس کے اندر وینیگر سب کے پاس ہوتا ہے یہ کچن میں کیوں کہ اس طرح ہی کچن میں بہت اس کاموں میں بہت یود ہوتا ہے اور پکانے میں امنیت کے لینا ہے گےہ یہ چکا ہے بہت ہوتا ہے اس پادا ہم اس میں ڈال لیں گے بیکنگ سوڑا اس کی اندر جھاگ آگیا ہے کافی تصرف بن گئی ہے تو بس ہمیں اسی طرح سے چاہیے یہ ہمارا میجیکل سلوشن بن کے بلکل تیار ہے اس کے بعد اس کو ہم اس سلوشن کو اس پورے فرائنگ پین پر اچھے سے پھیلائیں گے ہم نے ہر طرف اس کو لگانا ہے کوئی جگہ اس کی باقی نہیں بچنی چاہیے اس طرح سے اس کو لگانا ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور بیل ایکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو میری ویڈیوز جب بھی آئیں تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ آتا رہے ہیں اور کمنٹ سے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اور ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک ضرور کیا کریں دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہر طرف پھیلالینا ہے اگر ہاتھ کی ضرور پڑے تو آپ ہاتھ سے اس کو کیونکہ سب سے زیادہ اچھا کام جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہی ہوتا ہے بجائے سے کہ ہم کسی اور چیز سے کریں تو اس لئے میں بھی ہاتھ سے ہی لگا رہی ہوں اس کو اچھے سے لگانے کے بعد آپ نے اس کو بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے اس لئے ہے تاکہ اس کا جو میل ہی کچھ ایل ہے جس کے پر چکنائی ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے چکنائی اس کو ساف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے نمک نمک آپ کوئی ایسا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوندری نمک ہے تو وہ بیسٹ ہے اور نہیں ہے تو پھر آپ آم گھر میں جو استعمال لینے والے کھانے پکانے میں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ نمک لے لیں اس کے بعد ہم نے اس کربر سے اس نمک کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ریگ مال ریگ مال گھروں میں ہوتا ہی ہے ایمون اس ریگ مال سے ہم نے اس کو اب رگڑنا ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اس کو ہم رگڑتے جائیں گے اور اس کی جو کالک ہے وہ اترتی جائے گی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑی محنت بھی لگے گی کیونکہ اتنی پرانی چکنا آئی گی ایک دم سے تو نہیں اترے گی تو ہمیں تھوڑی سی اس کے در محنت کرنی پڑے گی تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا تاکہ یہ ہمارا فرائنگ پین بلکل ساف ہو جائے اس طرح سے ہم اس کو رگڑنا تو ہمیں پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر یہ ہے اس طرح سے ساف ہوگا نہیں یہ دیکھیں کالک ساری ہماری اس طرح سے اترتی چلی آئے گی تھوڑا سا ٹائم آپ کو اور تھوڑی سی محنت دینی پڑے گی اور آپ کا میسی بھی ہوگا زہر سی بات ہے آپ کے سلیب گندی بھی ہوگی تو یہ ہم بعد میں ساف بھی کرتا ہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کالک بلکل ساف ہونے چاہیے آپ کو نظر آ رہی ہوگی پانچ سے دس منٹ لگے ہیں اور یہ کالک بلکل اتر چکی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ساف ہوگی ہے کتنا زیادہ بلیک تھا آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں بلکل اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے ایک دفعہ اور اس پروسیجر کو دورانا پڑے گا لیکن یہ تاکرون 80% ساف ہو چکا ہے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ساف ہو چکا ہے اس میجیکل سلوشن سے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ